سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو فیسٹا وارٹر پارک کے مطالق سے ڈیٹیل دوتا ہوں کہ فیسٹا وارٹر پارک میں ٹکٹ کتنے کا ہے اور یہ فیملی کے لیے لاؤ ہے چینڈز کے لیے لاؤ ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو ڈسٹینز بتا دوں اگر آپ سوراب گوٹ سے چلنا شروع کرتے ہیں ہیدر آباد والی جو ایم نائن ہے کراچی ٹو ہیدر آباد والی جو روڈ ہیں جس کو کہتے ہیں سپر ہائی وی چھالیس کلومیٹر کا راستہ ہے سوراب گوٹ سے فیسٹا کا اور تقریبوں فورٹی فائی منٹ لگتے ہیں میپ بھی آپ کے سامنے موجود ہے تو تک بہت اچھا راستہ ہے بارش میں گئے بڑا انجوائے بھی کیا جب آپ دوب میں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ مطلب آپ کو چاہیے ہوتی ایک پانی تھنڈا تھنڈا تو وہاں پہ فیسٹا پارک سب سے بیسٹ ہے اس کے لئے تو ایک تھنڈے تھنڈے پانی کے لئے آپ کو انجوائے کرنا ہے تو فیسٹا وارٹر پارک بیسٹ ہے اس کا ٹکٹ وغیرہ اس کا لاکر میں ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اور سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو بڑا انجوائے اگر آپ نے کرنا ہے تو فیسٹا وارٹر پارک آپ کو ویسٹ کر لینا چاہیے اس کا ٹکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو ٹکٹ ہے انٹرینس وہ سب بارہ سو روپے ہے بڑوں کے لئے اور ایک سال سے جو بچے چھوٹے ہیں ان کی جو انٹرینس وہ فری ہے اب دو سال کے بھی ہوں تو وہ شاید چھوڑ دیں تو ان کے اپنی مرضی ہوتی ہے تو وارٹر پارک بڑا ساف سترا ہے میں آپ کے اس کے حالے سے بتا ہوں وہ نیٹ اینڈ کلین ہے انہوں نے ایک ہال بھی بنایا ہے انڈر شیڈ ہیں اور شیڈ بھی بنایا ہے اس کے نیٹ کے جس کے اندر آپ بیٹھ کے اپنے سمان کھانا وانا کھا سکتے ہیں پارک بڑا زبردست بنایا ہے گرین بلکل گرین زبردست قسم کا ہے جو پارک بنایا ہے انہوں نے وہاں پہ جھولے بھی لگائے ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں انٹرینس والی سائٹ پہ تو ہال کے اندر آپ بیٹھ کے اپنا لنچ کریں اور لوکر لے لیں میں لوکر کا بھی آپ کو رینٹ بتاتا ہوں لوکر کا جو رینٹ ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے سٹوڈینٹس وغیرہ ہیں زیڈلسی کے زیڈلسی کاللیج ایٹ سرزی شانچہ زیڈلسی کاللیج ایٹ نے وزٹ کیا تھا یہ سن 2022 کے اندر تو لوکر کا ایریا میں آپ کو بتا دوں یہ لوکر کا ایریا یہاں پہ لوگ آتے ہیں لوکر وغیرہ کو لیتے ہیں لوکر کا اس طریقے کا یہ رکھا ہوا انہوں نے یہ آپ سے 500 سٹارٹ میں لے لیں گے اور آپ کو ایک کی دے دیں گے کی دوں نہیں دیں گے بینڈ دے دیتے ہیں یلو کلر کر بینڈ ریسٹ وہ آپ اپنے ہاتھ میں بان لیں اور بڑا اچھا ہے کہ وہ کھوتی بھی نہیں ہے کہ رام سے پہنے رہے وہ سوئیمی میں وہ نہیں کھوئے گی اور جب آپ واپس جائیں تو بینڈ ریسٹ کو واپس کر دیں اور وہ آپ کو واپس کر دیں گے 300 روپیز بیک یعنی کہ آپ ان کو 500 شروع میں دیں گے اور جب آپ بینڈ ریسٹ کو واپس کریں گے تو بارل جی تو 2022 کا لوکر رینڈ تھا میں نے آپ کو بتایا اور بلکل صاف ہے اور یہ کچھ پرائسز بھی لگیں چیزوں کے اگر آپ کوئی ٹراؤزر خریدنا چاہیں اسکرین شورٹ لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی پرائس کیا ہے ٹی شرٹ کی کیا ہے ٹراؤزر نہ آنے کے لیے اور آپ کو اگر موبائل کا کوئی کیسنگ چاہیے وارٹر پروف کیسنگ چاہیے اس کی بھی پرائس سب کچھ منشن ہے یہ لوکر رینڈ ہے یہاں پر لوکر رینڈ سے آپ ارام سے ڈسکس کر سکتے ہیں لوکر رینڈ سے کہ کیا ہے سب کتاب ہے بارل بارش ہو رہی تھی بچے انجوائے بھی کر رہے تھے اور یہاں پر تو یہاں پر انجوائے کریں صاف اور بہتر بہترین ماحول ہیں یہاں پر تو بڑی مزید سے فیملی انجوائے کر سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں صفائی بڑی ہونا اگر پارک میں تو انجوائے کرنے میں بڑا مزا جاتا ہے بس یہ میں پھر کہہ دوں کہ سلیپرز کا خیال لکھیں جب آپ سلیپرز جو آپ رکھ کے جاتے ہیں ریک کے اندر اور پول کے اندر جاتے ہیں ووچ مین کے پاس رکھ پا گئے تو واپسی میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کا واپس حاصل کرنا کیونکہ وہ اتنی پبلک ہوتی ہے ہمارے صدیٰ یہ واقعہ ہوا کہ وہ سلیپر ہمیں واپس سے نہیں ملے بارلہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہال ہے بہت بڑا سا کہ سارا تمام آپ کو اتنا اہم سے دکھانا اتنا ہی زی نہیں ہے لیکن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی انٹرینس کو کہ انٹرینس میں ہی اتنا مزا ہے کہ جب گرم گرم دوب ہو اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا ہو باڈی میں تو کتنا انجوائب کر سکتے ہیں ہم بارش کے ٹائم پہ گئے ہوئے تھے تو اس کا اپنا مزا تھا بارش میں اور بارش پہ جائیں تو میں آپ کو کہا ہوں جب رین ہو رہی ہونا آپ ضرور فیسٹرہ کی طرف جائیے اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ فیسٹرہ اتنا گرین اور سبزہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس لوکیشن کو ناران اور کاغن میں دیکھیں گے ایسی لوکیشن آپ پاکست کراچی میں فیسٹرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبزہ آپ کو نظر آئے گا گرین بھی نظر آئے گی اور اس کے اندر جھولے لگے ہوئے اس کی انجوائیمنٹ ہی الگ ہوگی اور بچوں کے ساتھ اب رام سے پلے کر سکتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے گارڈ وغیرہ یہاں موجود ہیں اور زیادہ گہرے پول نہیں ہیں کہ اس میں کوئی خطرہ اتنا زیادہ محسوس ہو سکتا ہوں تو بہرحال اگر آپ یہاں سے سوراب گوٹ سے گاڑی کرتے ہیں یعنی یہ فیڈرل بیرے سے گاڑی کرتے ہیں اور فیسٹرہ کے لیے کرتے ہیں کوسٹر کرتے ہیں جس پہ تیس افراد اٹھائیس افراد آجتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو رینڈ اس میں شامل کروا دوں کہ وہ آپ کو ابھی جو سیزن چل رہا ہے جون جولائے کا اس میں تیرہ ہزار روپے چل رہا ہے جس میں ابھی پیٹرول تقریباً ابھی موجودہ کی جو پیٹرول کی چل رہی ہے وہ تقریباً دو سو تیس روپے کی قریب چل رہی ہے تو اس کے ساتھ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ڈیزل یا پیٹرول جو بھی ہے تو اتنی مطلب ایکسپینسیف تھوڑی سی پڑ جاتی کیونکہ انٹرنز آپ کو بتا ہے بارہ سو روپے کی بچوں کو بھی الاؤنی ہے ایک دو سال کا بچہ جو ہے وہ یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں مگر اس سے کم کو اوپر والے بچوں کا بقاعدہ چاہے وہ پانچ سال کا ہو چار سال کا ہو تین سال کا اس کا ٹکیٹ یہ بارہ سو روپے پورا لیتے ہیں پھر لوکر بھی آپ کو لینا پڑتا ہے پانچ سو روپے رکھوا کے پھر آپ کو واپسی کرتے ہیں وہ پیسے تین سو روپے واپس آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو اب ان کی مرضی کبھی تین سو لے رہے ہوتے ہیں کبھی دو سو واپس دے رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ ایک تھوڑا ایکسپینس تو ہیں لیکن آپ کو اس کی بھرپور تفریح مل جائے گی کیونکہ ویسپول میں جو گانے وغیرہ جب سنگھ ہوتے ہیں بچتے ہیں اس کے اندر میں نے لوگوں کو دیکھا بہت انجوائے کرتے ہیں ویسپول کو تو آپ جو ہیں وہ ضرور انجوائے کریں گے اور یہ رین والا جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ والا سارا اس کو بڑے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو بارال میں فیسٹا کئی مرتبہ آ چکا ہوں اور ہمیشہ جب بھی میں آیا ہوں تو مجھے یہاں پہ بڑا مزا آیا اور زیڈلسی کالیجیٹ کا یہ ٹور فیسٹا کا تقریباً آٹھ ویانوی بار ہوگا یہاں پہ آنے کا اس کے علاوہ بھی مختلف پارک وغیرہ گیا ہوں لیکن فیسٹا میں کیا خود سیاد ہیں فیسٹا بہت بڑا پارک ہے انٹرینس ہی اتنی بڑی ہے کہ دوسرے پارک اس سے چھوٹے ہی ہوں گے تو سوچ لیں کہ فیسٹا کتنا بڑا ہوگا انٹرینس بہت پیاری ہے یہاں کی جو سلائٹس وغیرہ ہیں جو سلائٹس ہیں انٹرنیشنل لیویل کی سلائٹس ہیں یعنی کہ آپ کو ایسا نہیں کہ ملیشیا اور آپ جو ہیں وہ دوسری کنٹریز جا کے ایسا سلائٹس آپ کو حاصل کر سکیں بلکہ اب بہت آسانی یہاں پہ ہر طرح کی سلائٹس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں ویوز ہیں اور انہوں نے وی ٹائپ کا بھی بنائے ہوئے زگ زگ بھی بنائے ہوئے ہیں ہر طرح کی انہوں نے سلائٹس وغیرہ ہیں یہاں پر پروائیڈ کی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی بھی ساتھ ساتھ وہاں پر کھڑی ہوتی بالٹی لگی ہوئی ہیں اس طرح سے اور رین سسٹم ہے آپ سوئیم کر رہے ہیں اوپر سے رین ہو رہی ہے آرٹیفیشل خوب انجوائیمنٹ یہاں پر موجود ہیں تو بہرحال خوبصورتی اور اچھی جگہ ہے بس اس کے ڈراؤبیکس کی اگر بات کی جائے تو ڈراؤبیکس تو بہرحال کچھ نہیں ہے ڈی ایچ اے سے جب آپ آتے ہیں سیدھا تو ڈی ایچ اے آپ نے دیکھا کراچی والے کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ بیریہ ٹاؤن کو کروز کرتے ہیں ڈی ایچ اے آ جاتا ہے تو اب انہوں نے ٹرنڈ بن کر دیا فیسٹا کا تو فیسٹا کا ٹرنڈ بن ہونے سے کیا ہو گیا کہ آپ کو جو ہے وہ ڈی ایچ اے والا جو ٹرنڈ پول بنایا ہے بریج بنایا ہے وہاں سے آپ کو اوپر چڑنا ہوگا وہاں پر ٹول بھی دینا پڑتا ہے ابھی جو ہم نے ٹول ٹوٹل دیا وہ جاتے وقت تقریباً آپ رکھ لیں دو سو روپے اور واپسی کے بھی رکھ لیں آپ دو سو روپے تو چار سو روپے کا آپ کا یہ ٹول لگ جاتا ہے پھر آپ لیٹ پر ٹرنڈ لے کر فیسٹا میں داخل بہ آسانی ہو سکتے ہیں یہ ریمبو سلائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں جو بھی انفورمیشن دے سکتا تھا میں اور اگر آپ کو اور بھی کوئی انفورمیشن چاہیے تو آپ مجھے کامنٹس میں کہہ سکتے ہیں مسجد بھی یہاں موجود ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن لوگوں کو مزہ آ رہا تھا انہوں نے گراس میں نماز پڑھی ہے بارش بھی ہو رہی تھی لوگ بارش میں تفریح کر رہے تھے بھار پول کے بھار بھی سب انجوائے کر رہے تھے کیونکہ ایریاں بہت بڑا ہے مسجد ہیں یہاں پہ اور اگر بزرگر فراد آ رہے ہیں تو ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے خواتین کے لیے الگ سے سسٹم بھی موجود ہے بیٹھ جائیں وہ اور انجوائے کریں کینڈین بڑی زبردست بنی ہوئی ہے برگر وغیرہ مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ بریانی مل جائے گی کھانے پینے کا بھی کولڈری وغیرہ سب یہاں پر موجود ہے چائے وغیرہ سب آپ کو بہت آنی مل سکتی یعنی کہ اگر آپ گھر سے کھانا پینہ لے کے نہیں آتے تو آپ جو ہیں وہ یہاں سے خرید و فروق کر سکتے ہیں بہرحال یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایکزٹ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جب آپ یہاں سے فیسٹر سے جب بانڈ نکلتے ہیں تو یہ خود اتنا بڑا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گرین بارش میں بڑا زبردست لش گرین ہو گیا جو کہ آپ اس کی جو مختلف پکچرز وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک طرح سے انہوں نے جنگل بنایا ہوا ہے اندر جائیں آپ اور خوب پکچرز بنائیں بہت خوبصورت پکچرز آپ کی آ سکتی ہیں بہت بڑا زبردست کی سنگی تو بارہ لب مجھے اگلے وی لوگ کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے بات ہوتی ہے اللہ حافظ